جائیں دوستو اندھماتو پتھان مووی کو لے کر اس سمجھ پوری کانٹرویرسی چل رہی ہے اس کو لے کر اب نئی بات ہی نکل کر سامنے آئی ہے کی پتھان مووی کو جس تکوگی سی بی ایف سی مطلب کی سنسر بورڈ نے سجھاو دیئے تھے اس کے میکرز کو کہ بھئی یہ کچھ چیزوں کو تو آپ کو کٹنا ہی پڑے گا اور کچھ بدلاب آپ کو کرنے پڑیں گے اس کے بعد ہی ہم آپ کو جو فلم سرٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ پروائیڈ کروا پائیں گے تو ایسے میں اب جو میکرز ہیں انہوں نے قریب دس سینز کو کٹ کر کے اور کچھ ڈائلوگز میں بدلاب کر کے دوبارہ سے ریوائز کوپی سوپی جس کے بعد میں اس کو پرمان پتر دیا گیا ہے دس جگہ پر کیسی چلنا یہ کسی بھی مووی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ایسے میں جان لیتے ہیں کیا کچھ بیاپاک بدلاب اس مووی میں کیے گئے ہیں اور کیا خبر نکل کر سامنے آ رہے ہیں شاروک خان اور دوبیق بادکون سٹار فلم پتھان ریلیز سے پہلے ہی ویوادوں میں گھری ہوئی ہیں بڑھتے ویوادوں کو دیکھتے ہوئے سنسر بورڈ آف فلم سرٹیفیکشن نے اس فلم کے قریب دس سینز کو بدلنے کو کہا ہے اس کے علاوہ کچھ ڈائلوگز کو بھی چینج کرنے کو کہا گیا ہے دراصل جب سے فلم کا ٹیزر اور سانگ ریلیز ہوا ہے تب سے ہی اس پر جم کر بوال مچا ہوا ہے کچھ لوگوں کو فلم کے سانگ بیشرم رنگ کے لیرکس پر اپتتی ہے تو کچھ کو دیبک بادکون کی بکنی کے رنگ پر ان ویوادوں کی وجہ سے سنسر بورڈ نے یہ فیصلہ لیا ہے دراصل بولیوڈ ہنگامہ کی ریپورٹ کے مطابق اس فلم میں رو شبد کو بدل کر ہمارے اور لنگڑے لولے کی جگہ پر ٹوٹے فوٹے پی ایم کی جگہ پر راشتری یا منتری پی ایم او شبد کو تیرہ جگہ سے ہٹائے گیا ہے اتنا ہی نہیں اس میں اشوک چکر کو ویرپرسکار اور پورو کے جی بی کی جگہ پر پورو اس بیو اور میسیز بھارت ماتا کو ہماری بھارت ماتا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ فلم میں سکوچ کی جگہ پر ڈرنک شبد کا استعمال کیا جائے گا اور ٹیکسٹ بلیک پریزن روم کی جگہ پر اب درشکوں کی اول بلیک پریزن سننے کو ملے گا میڈیا ریپورٹس میں آگے یہ ہی بتایا گیا ہے کہ پتھان کے سانگ بے شرم رنگ میں دیپکہ کے سائیڈ پوز کو بھی ہٹا دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی سانگ کی لائن بہت تنگ کیا کہ وہ سبھی شورٹس اور ویجوالز کو ہٹا دیا جائے گا اور اس کی جگہ کچھ سیوٹیبل شورٹس کو جوڑا جائے گا حالانکہ ابھی تر دیپکہ کے اورنس سوٹ جس کو کلے کر بھگوہ بکنی والی کانٹرویرسی چلی ہوئی ہے اسے بدلا گیا ہے یا نہیں اس پر کوئی کا انفرمیشن سامنے نہیں آیا ہے سنسر بورٹ نے ان بدلاووں کے ساتھ ہی پتھان کے میکرز کو یو اے ریٹنگ دی فلم سے کتنے سیکنڈ کی فٹیج کو سنسر کیا گیا ہے اس بارے میں بھی ڈیٹیلز سے نہیں سامنے آئی ہیں مگر اب فلم کا رن ٹائم جو ہے ایک سو چھالیس منٹ مطلب قریب دو خونٹے چھبیس منٹ کا ہو چکا ہے سی بی ایف سی کا ادھاک شیف رسون جوشی نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری سنسکرتی اور آستہ بہت سمرد ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نرماتاؤں اور درشکوں کے بیچ کے وشواس کو سرکشت رکھنا سب سے زیادہ ضروری اور نرماتاؤں کو اس دشاہ میں کام کرتے رہنا ہوگا ان سب کے بیچ دیبکہ آج اپنا سیتیسوہ جنم دن بھی سیلیوڈیٹ کر رہی ہیں تو ایسے میں ان کو وش کرتے ہوئے شاروکان نے سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں بدھائی دیتے ہوئے پتھان سے ان کے لکھ کو شیئر کیا جس میں ایکٹرس ہاتھ میں بندو کے لیے نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ان کے چہرے پر چھوٹ کے نشان بھی دکھ رہے ہیں اب اس پوسٹر کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ فلم میں دیبکہ کا زبردست ایکشن بھی نظر آنے والا ہے دراصل پتھان کا گانہ بیشنم رنگ جب سے ریلیز ہوا ہے اس میں شاروکان اور دیبکہ بادکون نے بیہت بولڈ چینز فلم آئے ہیں اس گانے میں دیبکہ نے بھگوار رنگ کی بولڈ ڈریس بھی پہنی اسے لے کر فلم کو ویروت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سانگ کو دیکھنے کے بعد لوگا کہنا ہے کہ اس سانگ کو سنسر بولڈ کو پاس نہیں کرنا چاہیے تھا دراصل شاروکان پتھان کے ساتھ قریب چار سال کے بعد بڑے پردے پر واپسی کر رہے ہیں شاروک اس سے پہلے 2018 میں آئے یہ فلم زیرو میں نظر آئے تھے بطول لیڈ وہ پتھان سے دھماکے دار کمبیک کرنے جا رہے ہیں فلم کا بجرد قریب دھائیسو کروڑ روپے کا ہے فلم کے میڈیا رائٹس تقریباً سو کروڑ میں بیچے گئے ہیں اس فلم میں شاروک اور دیبکہ کے ساتھ ساتھ جان ابراہم بھی لیڈ رول میں نظر آئیں گے اس فلم کو صدار تاند نے ڈائریک کیا ہے مطلب اس مووی کو لے کر جتنا بھی ویواد سمجھ چل رہا ہے اور ویوادوں کو جدی ہم ندی نظر رکھ کے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یہاں پر واقعی میں چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آؤٹ آف پروبوزن گئی ہیں جو بدلاو یہاں پر کیے گئے ہیں وہ بدلاو بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ بھائی درشکوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی سینسر بورڈ نے یہاں پر بدلاو کیے ہیں دو گھنٹے چھبیس منٹ لمبی یہ فلم پچھے جنوری کو سینما گھروں میں ریلیس کی جانی ہے اس فلم میں شارک کے علاوہ دیبکہ بادکون اور جان ابراہیم بھی مکہ بھومکاو منظر آنے والے ہیں جس مووی کو لے کر ہائپ بھی اب کافی زیادہ بن چکی ہے ٹریلر دستارک کو لانچ کیا جانا ہے ماتر پندرہ دن پہلے ٹریلر ریلیس کی جانے کی بات کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ پی آئی ٹیم نے فیصلہ لیا تھا کہ اس مووی کو لے کر جتنا زیادہ لوگ کیوریس ہوں گے جتنا زیادہ لوگ باتیں کریں گے اتنا ہی مووی کے بارے میں اچھا ہوگا اور مووی کے لیے اچھا ہوگا اور اسی لیے اتنی زیادہ کیوریوسٹی بڑھانے کے لیے ٹریلر کو اتنا لیٹ ریلیس کیا جا رہا ہے اب اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں ہے تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن حال فلحال میں پتھان کے لیے خبر یہی آئی ہے کہ بھئیہ کئی سارے کٹس اس مووی میں آپ ڈال دی گئے ہیں آپ کے یہ وچاریں اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس ویڈیوے پھر اتنا ہی جائے ہیں